بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف وقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تابعین اور طبع تابعین امت کے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے بعد میں کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے لیکن جو مقام شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دوستو اللہ پاک کے ولی حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کو غوث عاظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ سننی ہنبلی طریقے کے رہائت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں رہاں اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے ولی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مکمل سبق آموز داستان سنائیں گے اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث عاظم کا نام دینا کیسا ہے اور ہاں دوستو بچپن میں آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ڈاکوں کا قصہ سن رکھا ہوگا آج یہ ڈاکوں کا سچا قصہ ایک مرتبہ پھر آپ سب سن کر اپنے ایمان کو تازگی بخشیے بلکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بہت سی ایسی عجیب و غریب کرامات بھی آپ ویڈیو میں جانیں گے جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گی تو دوستو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک چار سو ستر ہجری بامتابق سترہ مارچ ایک ہزار اٹھتر ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو سال جنگی دوست تھا جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ ہما وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے کئی کتب میں درج ہے کہ ایک سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا ایک سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے امدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے کھانا قبول فرمایا لیکن ساتھ ہی فقرہ اور مساقین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نفس جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہائی پاک باز آبدا اور زاہدہ خاتون تھی سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ سیرت کی مختلف کتب میں درج ہے ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبارت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا آپ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ عرض کیا حضرت سید عبداللہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دس سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو پھر ماف کرنے کے بارے میں سوچوں گا آپ دس سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو سالے جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اتنے طویل مجاہدے کے بعد آپ کی ازدوائی زندگی کا آغاز ہوا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم اپنی والدہ کے گہوارے میں حاصل کی ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں سے ہو دوستو تمام علماء و اولیاء کرام میں اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں بیٹے تھے گلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا اس سے باز رہو یہ سن کر میں رک جاتا میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گردو پیش پر نگاہ ڈالتا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا بچپن میں ہی آپ سے ولایت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ اے عبدالقادر تم اس غرے سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے جب آپ کو رسم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھی علف لام میم سے لے کر اٹھارہ پار زبانی سنا ڈالے استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا آپ نے یہ پارے کب اور کیسے پڑھے انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ اٹھارہ پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے آپ نے اپنے وطن گلان میں بازابتہ طور پر قرآن مجید مکمل کیا حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتیں اور خر کے آدات اتنے کسرت سے آپ رحمت اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے آپ رحمت اللہ علیہ سے بچمن اور جوانی کے آغاز ہی سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا جس کا سلسلہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات تک جاری رہا شیخ علی بن بستی رحمت اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سہر وردی اور شیخ حضرت امام عبداللہ یعفی رحمت اللہ علیہ سمیت جید علماء کرام و بزرگان دین سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل آپ کی عظمت اور بلند مقام کے محترف ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی گران قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جن میں غنینت الطالبین اور فتوح الغیب جیسی مارکت العرا تصانیف آج تک اپنا جواب نہیں رکھتی آپ کی تعلیفات نے کفر الحاد کی تاریخیوں اور گمراہی کی ظلمتوں کو اسلام کے روشن چراغ کے ذریعے دور کرنے میں مثالی کردار ادا کیا اور علم و عرفان کے وہ گوھر عبدار بکھیرے کہ طبیعت انہیں چنتے چنتے سیر نہیں ہوتی زمانہ طالب علمی ہی سے حضرت شیخ مجاہدات و ریاضت میں مصروف تھے آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ مجھ پر فاقوں کی کسرت ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا تقریباً بیس روز تک کچھ کھانے کے چیز دستیاب نہیں ہوئی اور میں بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اب میں گری پڑی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا تلاش کرتے کرتے میں ایک بازار پر پہنچا جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی محتاج بازار میں موجود ہیں تو میں ان کے لیے بازار کو چھوڑ کر واپس چلا آیا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں موت سے مسافہ کر رہا ہوں اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھونا ہوا گوشت ریے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانے لگا وہ لکمہ مو تک اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے مجھ کو بھی کھانے پر بلایا اولن تو میں نے انکار کیا مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا کھانے کے دوران اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تم کون ہو کیا نام ہے کہاں کے رہنے والے ہو جب میں نے اپنا نام اور رہائش بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا اور میں خود تین دن سے بھوکا ہوں بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا میرے پاس سوائے تمہارے مال کے اور کچھ نہ تھا اور آج میں نے چوتھے روز تمہارے مال سے یہ خریدا ہے تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو لیکن اب سمجھ میاں کہ میں تمہارا مہمان ہوں یہ تمہارا مال ہے جو تمہاری والدہ نے تم کو پہنچانے کے لیے دیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا برطاؤ کرتے ہوئے اس کو بھی کچھ مال دیا اور انہیں رخصت کیا یہی وہ مجاہدات تھے جس کی وجہ سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو آگے چل کر اتنا اونچا مرتبہ نصیب ہوا بلکہ سرکار بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب حمدان پہنچے تو ساٹھ ڈاکو کافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا کافلہ لوٹ لیا لیکن کسی نے مجھ سے تارز نہ کیا ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے میں نے جواب میں کہا ہاں ڈاکو نے کہا کیا ہے میں نے کہا چالیس دینار اس نے پوچھا کہاں ہے میں نے کہا گدری کے نیچے ڈاکو اس راست گوئی کو مزاق تصور کرتا ہوا چلا گیا اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیئے اور وہ بھی اسی طرح مزاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں برالیا گیا وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے ڈاکووں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا چالیس دینار ہیں ڈاکووں کے سردار نے ڈاکووں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تاجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا تو ڈاکووں کا سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اسی وقت وہ ان ساتھ ڈاکووں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور کافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا دوستو بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پچیس سال تک سخت عبارت و ریاضت کرتے رہے جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے آپ نے عراق کے سہراؤں اور جنگلوں میں عبارت و ریاضت کی طویل عرصہ بغداد شہر سے واہر رہنے اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس تشریف لائے اور یہیں پر رہائش اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو اٹھائیس ہجری میں درس کا تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ سے علوم دینیاں حاصل کرنے لگے تدریس علم کے دوران لوگوں کی اس قدر کسرت ہوتی کہ آپ کی مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی درس و تدریس کا دوران آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام افراد آپ کے حلقہ محبت کے عصیر تھے آپ کے علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس سواز میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا آپ رحمت اللہ علیہ نے مدرسے میں تدریس کے ساتھ افتاہ کا کام بھی شروع کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے کمال علم کا یہ حاصل تھا کہ دور دور سے استفتاہ آتے اور آپ ان کا برجستہ جواب لکھ کر دیا کرتے آپ مدرسے میں ایک سبق تفسیر کا ایک فقہ کا اور ایک اختلاف آئمہ اور ان کے دلائل کا پڑھاتے تھے صبح شام تفسیر حدیث فقہ مذاہب آئمہ اصول فقہ اور نہو کی اسباق ہوتے ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی اس کے علاوہ افتاہ کی مشغولیت تھی بلعموم مذہب شافعی اور مذہب حملی کے مطابق فتوے دیتے علماء عراق آپ کے فتاوہ سے بڑے متاجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے ایک مرتبہ اس تفتہ آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس کی بیوی کو تین تھلاک علماء یہ اس تفتہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی کونسی عبادت ہو سکتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہو اور روح زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس تفتہ آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لئے خالی کر دیا جائے اور وہ سات چکر لگا کر خانہ کعبہ کا تواف تنہا مکمل کرے علماء نے یہ جواب سن کر بے ساختہ دادو تحسین دی اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیر عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے اس لئے تواف بیت اللہ پر موقوف ہے اور مطاف اس شخص کے لئے مقصوص کر دیا گیا اب اس عبارت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے دل کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک بارد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی بلکہ شیخ عمر کے سائی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور رہزن خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں فاسد الاعتقاد اپنے غلط اقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ عمرہ سے بینیاز رہتے تھے اور بادشاہوں کے ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے احتراز کرتے تھے ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے حاضر ہو کر اشرفیوں کا زخیرہ پیش کیا آپ نے حضب معمول انکار کیا ادھر سے اسرار شدید ہوا آپ نے اس زخیرے سے دو اشرفیاں لے کر آپس میں رگڑیں تو اس سے خون بہنے لگا پھر آپ نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون بہاتے ہو اور ان کا مال کھاتے ہو اور اس مال کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اسی طرح ابو محمد اقفش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سخت سردی میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جایا کرتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ پر صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دسم سے پسینہ ٹپکتا رہتا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے اردگرد شاگرد پنکھا ہلاتے رہتے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کسیر تعداد موجود ہوتی اور آپ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے آپ کے ہم اثر علماء آپ کی مقبولیت سے خائف بھی ہوتے اور بعض علماء امتحان کی نیت سے آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان سے ان کی نیتوں کے مطابق مسائل بیان فرماتے حافظ ابو العباس احمد محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبدالرحمان بن الجوزی یہ دونوں اپنے وقت کے علم کے امام سمجھے جاتے تھے علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتہ تصور کیا جاتے ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کے غرض سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے درس شروع فرمایا اور آپ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی اہلِ علم جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی آیات کی تفسیر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے اسی طریقے کے مطابق شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے گیارہ طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفسیر بیان فرما دی ان دونوں علماء نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفسیر تو ہمارے علم میں ہیں پھر جب آپ نے بارویں تفسیر بیان فرمائی تو وہ ان دونوں کے علم میں نہ تھی اسی طرح درس دیتے ہوئے حضرت نے اسی آیت کی چالیس مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما دی اب دونوں علماء شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے علم کی گہرائی کے قائل ہوئے لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی حضور شیخ عبدالقادر جلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ ذکر فرمایا کلمہ طیبہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر اپنے گریبان چاک کر ڈالے اور ایسی کیفیت تاری ہوئی جس کو بیان کرنا مشکل تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر اپنے شاگرد اور اپنی اولاد کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ فرمایا آپ کے بھیجے ہوئے افراد آپ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے اور دین مطین کی خدمت سرانجام دینے لگے بری صغیر میں بھی آپ کے خاندان کے متعدد افراد موجود ہیں جب تک یہ دنیا باقی رہے گی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہمیشہ جاری رہے گا آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ لی جا سکتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے اور پھر فرمایا کہ اے انسان اگر تجھے محد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسالے تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آجائے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مورید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے پیارے دوستو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے حالات سے مسترب ہو کر شاید کسی بیا بانک کا رخ اختیار کرتے مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کو روک دیا ایک رات حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرور کونین نے فرمایا فرزند تم بات کیوں نہیں کرتے واز کیوں نہیں کرتے آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آقا میں عجمی ہوں فسحائی عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنا موں کھولو آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم پر عمل کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات بار سورت نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس پڑھ کر آپ کے حلق پر دم فرمائی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دوسری روایت کے مطابق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات بار اپنا لواب دہن آپ رحمت اللہ علیہ کے موں میں ڈالا اور فرمایا جاؤ عبدالقادر مخلوق خدا کو نصیحت کرو پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی حجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا میں کہ میری تلوار مشہور ہے میری کمان کھچی ہوئی ہے میرا تیر سینہ شگاف ہے میرا نیزہ نشانہ باز ہے میں محفوظ ہوں میں ہی ملہوز ہوں روزے دارو آؤ شب بیدارو آؤ پہاڑوں کے عبارت گزارو آؤ خان کا نشینوں آؤ خدا کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے عمر سے تمہیں بلاتا ہوں میرے فیض کا دریا بے کنار ہے عزتِ رب کی قسم اچھے برے سب میرے سامنے ہیں میری نگاہیں لوہی محفوظ پر ہیں میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں میں اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں میں نائب و وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ محضر سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت یہ تقریر فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بوجائی اہل مجلس پر وجد تاری تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی انہوں نے ارز کیا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدھوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہم اثر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا بلاخر وزیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے میں نے تاخیر کا سبب پوچھا ایک جن نے جواب دیا ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس واز میں حاضر تھے میں نے حیران ہو کر پوچھا تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو جن نے عجیب راز انکشاف کرتے ہوئے کہا انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں دوستو ایک بار سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے اس وقت دس ہزار سے زیادہ انسانوں کا حجوم تھا یکا یک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا کچھ دیر میں موسلہ دھار بارش ہونے لگی آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رکت آمیز لہجے میں عرض کیا میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی حجوم نے کھلی آنکوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی بلکہ ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن عبی نصر رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی یکا یک شیخ علی کو نیند آ گئی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی رحمت اللہ علیہ کے روبرو عدب سے کھڑے ہو گئے آپ شیخ علی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے جب شیخ علی بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ شیخ علی حکم سے مجبور تھے ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے اب حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ سے دریافت فرمایا کہ کیا سرور کنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے تو شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے رکت آمیز لہجے میں عرض کیا جی ہاں ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام ہی میں کھڑا ہوا تھا شیخ علی سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ علی سے دریافت کیا جی ہاں بارگاہ رسالت مآلہ وسلم سے میرے لئے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں دوستو جس مجلس روحانی پر گمبد خزرہ کی شوائیں منعکس ہوں اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے دوستو یہاں بھی جان لیجئے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا لقب مہیو دین تھا یعنی دین کو زندہ کرنے والا ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب مہیو دین کس طرح ہوا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہائیت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا میں نے اجنبی سے پوچھا اے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے میں اپنا حال کیا سناوں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں ضعیف شخص نے کہا قریب المرگ ہوں اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوہ دو کے جسے پی کر جانبر ہو سکوں میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانن ترو تازہ نظر آنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت مل گئی میں نے اپنے دینی بھائی کے صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا عبدالقادر تم نے مجھے پہچانا اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا میں تم سے واقف نہیں ہوں میں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی تم مجھ سے خوب واقف ہو اجنبی شخص نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا ہے اللہ تعالی نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے آج سے تم مہیدین ہو یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جام مسجد کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک برہانہ شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا سیدی مہیدین میں نے اسے حیرت سے دیکھا وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا اس کے بعد میں نے دو گانہ ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا جمع ہو گئے اور مہیدین مہیدین پکارنے لگے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو با آواز بلند سلام کرتے تھے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیں ہیں اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بے لوس و بے انتہا جذبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے عالی مثال رہی ہے آپ رحمت اللہ علیہ ولایت و معرفت کے مینارہ نور کی حیثیت سے کائنات عرضی پر جلوہ گر ہوئے اور اسلام کی تعلیمات اور اس کی روحانی زندگی کو مشارق و مغارب کی پنہائیوں میں نافذ کرتے رہے دنیا اسلام کی روحانی بارگاہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے ہی روشن و منور ہیں ولایت کے تمام سلاسل آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات سے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سراپہ تقویٰ تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا آپ رحمت اللہ علیہ کے شب و روز عبادات و مجاہدات درس و تدریس اور واز و نصیحت میں گزرے آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے تمام گوشے اور شعبے اتباع شریعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہیں غرض آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس شریعت کا جلال طریقت کا جمال حقیقت کا کمال اور مرفت کی آلہ مثال ہے حضرت شیخ استقامت کے پہاڑ تھے اتباع کامل المراسخ اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچوا دیا تھا کہ حق و باطل نور و ظلمت الہام صحیح اور قید شیطانی میں پورا امتیاز ہو گیا تھا آپ یہ حقیقت پوری طرح واشغاف ہو چلی تھی شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لیے تغیر و تبدل کا امکان نہیں جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ شیطان ہے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم و شان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے ہیں میں نے کہا دور رہو مردود یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صورت دھوان بن گئی اور ایک آواز آئی کہ اے عبدالقادر خدا نے تم کو تمہارے علم و تفتہ کی وجہ سے بچا لیا ورنہ اس طرح میں ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھے کہ شیطان ہے فرمایا کہ اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام ٹیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ایک بار بغداد مولا میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہمارے مدرسے کے کونے کا پانی پیو جو ایسا کرے گا انشاءاللہ ہر مرض سے شفا پائے گا چنانچہ کونے کے پانی سے شفا ملنے شروع ہو گئی یہاں تک کہ بغداد شریف سے تاؤن ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں تجارت کے لیے کافلے کے ہمرا ملک شام جا رہا ہوں آپ سے دعا کی درخواست ہے سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنا سفر ملتوی کر دو اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مل گئے پوچھا کیوں پریشان ہو اس نے سارا واقعہ کی سنایا آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو شوق سے ملک شام کا سفر کرو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا لہذا وہ کافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا وہ ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا نیند میں اس نے ایک ڈاؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکووں نے کافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے خوف کے مارے اس کی آنکھ کل گئی گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلان جگہ رکھی ہے جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا اب سوچنے لگا کہ پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ملو یا شیخ خماد رحمت اللہ علیہ سے اتفاقن راستے میں ہی سیدنا شیخ خماد رحمت اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے پہلے جا کر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں انہوں نے تمہارے حق میں ستر بار دعا مانگی تھی تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی اللہ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا لہذا وہ بارگاہ غوثیت اماب میں حاضر ہوا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے دیکھتے ہی فرمایا واقعی میں نے تمہارے لیے ستر مرتبہ دعا مانگی تھی ایک بار بارگاہ غوثیت اماب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی آلی جاہ باب العزج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں حضور کچھ دعا فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا اس نے مجھ سے خرق کا خلافت پہنا ہے لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا لوگوں نے پھر لاعلمی کا اظہار کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز آدھا کی لوگوں نے وہی جواب دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے ذرا سسر اقدس جھکایا تو آپ رحمت اللہ علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کیا الحمدللہ اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں اس طرح دوستو ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ حراسان اور پریشان ہو گئے اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ سے مرد مانگنے لگے حضرت نے اپنا اسا مبارک پکڑا اور دریائے کی طرف چل پڑے اور دریائے کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے اسا مبارک کو دریائے کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریائے کو فرمایا کہ بس یہیں تک آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے اسا مبارک تک آ گیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا فرمان عالی شان ہے محبت الہی کا تقاضہ ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ پاک کا فضل نہیں دیکھ پائے گا پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جا اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کے جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا عطا الہی سے تو راحت و سکون پائے گا اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تُو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی توحید، قضائے نفس، مہویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کر دے گا وزید فرماتے ہیں تیرہ نفس اور آزا غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا و آخرت کی عرضوں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا اور یہ تمام چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو وہ اللہ تک پہن جاتا ہے اللہ اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے اسے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فاغن ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ نعمت عطا فرماتا ہے اور اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمتِ الٰہی کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے اس وقت وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے اور اس کے تدبر سے تدبر کرتا ہے اس کی چاہت سے چاہتا ہے اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور صرف اللہ عز و جل کی حکم کی پابندی کرتا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے اس لئے قبول ہو جاتا ہے اور روزِ ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے عذاب میں مبترہ کر دے عرش سے فرش اور تحت و تسرا تک جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے قبضے میں ہے ساری مخلوق اسی کی ہے ہر چیز کا خالق وہی ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے تو ان سب کے باوجود تو اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ جسے چاہے اور جس طرح چاہے حکومت و سلطنت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ کے بہتری سب پر غالب ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے حضور سیدنا مہید دین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پروردگار سے اپنے سابقا گناہوں کی بکشش اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ اس نے عبادت احقام الہی پر عمل کر نافرمانی سے بچنے قضاء و قدر کی سختیوں پر رضا مندی عزمائش میں صبر نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر خاتمہ بالخیر اور انبی علیہ السلام صدیقین شہدہ صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کر اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب نہ کر اور آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تونگر و دولت مندی نہ مانگ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی عز و جل پر رضا مندی کی دولت کا سوال کر اور جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے محتاجی اور فقر و فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تونگری میں آزمائش میں یا آفیت میں اللہ تعالیٰ نے تدسی اشیاء کا علم چھپا کر رکھا ہے ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہ یقتہ ہے جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس حال میں صبح کروں گا آیا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے یا اس حال پر جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری قسم میں ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر رضا مندی اس کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضاء پر اتمنان و سکون ہونے کے سبب فرمائی ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلکہ یا چھوٹا سا حجوم محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے عاشق ایسے محبوب ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدے کے سوا کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے محبوب یعنی محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے حضرت محبوب سبحانی کتب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے توقل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ توقل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے کیونکہ وہ لازمی امور ہیں ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص والا نہیں نکال سکتا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو اور اسی طرح آجزی کرتے ہوئے اللہ کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے آجز ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے سبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبر یہ ہے کہ بلاؤ مسیبت کے وقت اللہ کے ساتھ حسن و عدب رکھے اور اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے صدق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت کول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو عمال میں صدق یہ ہے کہ عمال اس تصور کے ساتھ بجال آئے کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے عمال میں صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حالت خق پر قائم رہے گی اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا ناحق مطالبہ ہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وفا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کے حقوق کی ریائت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے کال اور فیل سے حفاظت کرے اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا روح اللہ کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لئے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں ایک خوف یہ گناہگاروں کو ہوتا ہے رہبہ یہ آبدین کو ہوتا ہے خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے بلکہ ارشاد فرمایا گناہگار کا خوف عذاب سے عابد کا خوف عبارت کے سواب کے ذائع ہونے سے اور عالم کا خوف تعاعت میں شرک کے ہنفی سے ہوتا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے اور عارفین کا خوف حیبت و تعظیم سے ہے اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت اللطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں دوستو جب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے آپ رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو اس نے جواب دیا کہ دے ہاتی ہوں مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے کا خیال ہو اور علم ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں عبدالقادر ہوں تو وہ چور سنتے ہی فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہِ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندہ آئی اے غوث آزم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو چنانچہ آپ کی نگاہِ فیض رسان سے وہ کتبیت کے درجے پر فائز ہو گیا حضرت عبدالملک زیال رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اندر سے ایک اصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس اصا سے کوئی کرامہ دکھ لائیں ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے اصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ اصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا پھر حضور نے اسے اکھیڑ دیا تو وہ اصا جیسا تھا ویسا ہو گیا اس کے بعد حضور نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفائی اور عدی بن مسافر رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے مگر اس وقت اندھیرہ بہت زیادہ تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے آپ جب کسی پتھر لکڑی دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھوں کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے صحبزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ مہیدین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شیخ کی حرکت کی آواز سنی پھر ایک بڑا سام پایا اور اس نے اپنا مو میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لے پڑ گیا جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا دوسرے دن میں جامع مزد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد لمبا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمت اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمت اللہ العالمین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کو آزمایا مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مصدرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے لیکن میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں میں نے اس سے توبہ کروائی شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے عامال ہیں پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا اگر صبح کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ وجہے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ مخموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے اس نے عرض کی حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملہ نے بغیر کرائے کی کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں اتنے میں ایک عقیرت مند نے حضور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تیس دینار نجرانہ پیش کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ تیس دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ تیس دینار اس ملاہ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ کسی غریب کو دریہ عبور کرانے پر انکار نہ کریں روزانہ رات کو آپ رحمت اللہ علیہ کا دسترخان بشایا جاتا تھا جس پر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے بیماریوں کی آیادت فرماتے طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے دوستو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی کامل اتباہ کرتے نظر آتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات اور معاذات میں انتہائی شدت کے ساتھ اتباہ سنت و پیروی شریعت کی دعوت دی گئی ہے بلکہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنے لڑکے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اسی سے ڈرتا رہے اور کسی سے نہ ڈر اللہ کے سوا کسی سے امید بھی مت باندھ اور اپنی تمام حاجتوں کو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کر اور جو کچھ مانگنا ہو صرف اسی سے مانگ توحید کو لازم پکڑ اس لیے کہ توحید اجمائی مسئلہ ہے ایک جگہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے سوال کرنا زوفِ معرفت کی دلیل ہے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آخرت کو سرمایہ بناو اور دنیا کو اس کا نفع اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حصولِ مقصد میں ناکامی پر اللہ سے شکوہ کرنا ممنوع ہے حضرت شیخ کے یہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں وہ دنیا کے استعمال اور اس سے بقدر ضرورت انتفاع سے منع نہیں فرماتے اس کی پرستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں حضرت ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنا مقصوم اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تُو کھڑا ہو بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر اس طرح کھا کہ تُو بیٹھا ہوا ہو اور تباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زلیل کرتی ہے کہا حق تعالیٰ کے ساتھ عزت و تونگری کے قدم پر دوستو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان ملفوزات کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں اور سوچیں کہ کیا وہ چیزیں جس کی حضرت شیخ نے امت کو دعوت دی ہے اور جس کی طرف امت کی رہبری کی ہے وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں اور آج ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر دور ہو چکے ہیں خلاصہ یہ کہ حضرت شیخ نے اپنی پوری زندگی دعوت دین آیاء سنت اور ہدایت خلق میں گزار دی اور آپ کے صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرع کے مطابق تھی مکتوبات و معاذ کا ایک ایک لفظ قرآن سنت سے ماخوز و منصبت ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے 91 سال کی عمر مبارک میں بتاریخ 11 ربیو ثانی 561 ہجری کو انتقال فرمایا دنیا بھر میں آپ رحمت اللہ علیہ کے معتدقین پھیلے ہوئے ہیں صدیان گزرنے کے باوجود آج بھی بغداد موجودہ عراق میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار خلائق اور مرجع خاص و مقام ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات مسلمانوں کے دینی تربیت تذکیہ اور اخلاقی و معاشرتی اسلاح کا سرچشمہ ہیں جن کے فیض سے لاکھوں نفوس مستفیز ہو رہے ہیں عرامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ہے زیارت گہ مسلم گو جہاں آباد بھی اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی پیارے دوستو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حلیہ مبارک کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ شیخ کا جسم نحیف کا درمیانہ رنگت گندمی آواز بلند سینہ کشادہ چہرہ انتہائی خوبصورت سر بڑا بھویں ملی ہوئیں جبکہ ریش مبارک لمبی اور گھنی تھی آپ نے چار نکاح کیے جن سے کثیر اولاد ہوئی چند بیٹوں کے نام یہ ہیں شیخ عبدالوہاب شیخ عبدالرزاق شیخ عیسیٰ شیخ ابراہیم شیخ عبدالعزیز شیخ عبدالجبار شیخ یاہیہ شیخ ابو محمد شیخ عبداللہ اور ہاں پیارے دوستو کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو غوثِ عظم کا نام دینا کیسا ہے غوثِ عظم کا مطلب تو سب سے بڑا مددگار ہے جو کہ اللہ تعالی ہی ہے تو آپ کو اس نام سے کیسے بکارا جا سکتا ہے میں نے کچھ علماء سے پوچھا ہے کہتے ہیں جائز ہے اور کچھ کے نزدیک ایسا کہنا بالکل جائز نہیں آپ کیا کہتے ہیں جواب ضرور دیں میں بہت پریشان ہوں تو دوستو واضح رہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا اور اس کو ہر چیز میں با اختیار سمجھ کر یا فلاہ مدد وغیرہ کلمات سے بکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور تصرف کر سکتا ہے ناجائز اور شرک ہے غوث کا لغوی معنی ہے مدد امداد اور بکارنا اور صوفی اکرام کی اسطلاح میں غوث ولایت الہی کا ایک درجہ ہے اس درجہ کا حامل شخص پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہوتا ہے اس کی اہم خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے یا غوث المدد کہنا جائز نہیں اس لیے کہ اگر اس سے مقصود حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کو پکار کر ان سے استغاثہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ ان کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں جو چاہیں جس کی چاہیں مرد کر سکتے ہیں تو یہ کفر ہے اور اس کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا اور اگر یہ اعتقاد نہ بھی ہو تب بھی یہ موہم شرک ضرور ہے البتہ حضرت عبدالقادر شیخ جلانی رحمت اللہ اللہ کو لکھتے وقت اسی لکب سے لکھنا یا تذکرہ کرنا اسلام اور اکابر علماء سے منقول ہے اس لیے اگر باطل عقیدہ نہ ہو تو ان کو اس لکب سے لکھنا یا تذکرہ کرنا جائز ہے غوث آسم کا جو لکب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے لیے مشہور ہو گیا ہے یہ ماتحت الاسباب امور میں سے ہے اور اپنے زمانے میں وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے بڑے مددگار تھے اس لیے ان کے لیے یہ کہنا جائز ہے اور یہ لکب ہے بھی تصوف کی اسطلاح کے اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنا ہر حکم ماننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لے کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے فی امان اللہ